بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن صفحہ نمبر ون ڈبل فور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی نیک عمل کر لیں یا تلاوت قرآن کر لیں تو ان کے دل میں یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارا اس کے سلے میں فلاں کام کر دے تو ایسا کرنا اچھا نہیں کیونکہ نیک کام کا عجر فوراں طلب نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیک عمل کرنے کے بعد اس کے عجر کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس کا عجر بہتر عطا فرمائے گا اس طرح تلاوت قرآن کے سلے کو اللہ کی رضا کے سفرد کر دینا چاہیے پیج نمبر 236 فضائل سورہ آلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آلہ کو بہت محبوب رکھتے تھے باہوالہ احمد حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک سورہ آلہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کے بدلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارے اس کے مطابق دس دس نیکیاں عطا فرمائے گا آمین سبحان اللہ باہوالہ تفسیر الكشاف سترہ ایک سن دوہزار بائیس اللہ اکبر صبح اسم ربک اللہ علیہ والذی خلق فسوّا والذی قندر فهدا والذی اخرج المرعا فجعل اغتاءا احباءا سنكرعك فلا تنسا الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفا ونیسرک لليسرعا فذکرعن نفات ذکرعا سينزکر من يخشأ ويتجنبها الاشقا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها اولا يحيا قد افلح من تزکا واذكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولا صحف ابراہیم وموسا بالشحر اللہم صل على محمد النبی اللمئی وَالَا آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا آمین اللہم اِنَّا نَجَعَلْكَ فِي نُخُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ آمین اللہم اِنَّكَ عَفُواً تُحِمْبُ الْعَفُوا فَعَفُواً نَا يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ يَا غَفُورَ آمین اللہم نَأَجِرِنِئِ فِي مُصِيبَتِي وَخُلُفُ لِي خَئِرًا مِّنْهَا آمین اللہم نَخِرِ لِي وَخُتَرِ لِي وَلَا تَكِلْنِئِ لَا خَطِعَرِي آمین اللہم نَأَجِرُنَا مِنَ النَّارِ آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ماف فرماؤ آمین یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متلقین اور متلقات کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ آمین پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا آمین حب و جا سے بچا آمین یا اللہ تقبر سے بچا آمین یا اللہ ان سب کے رزق میں کوشاتگی عطا فرماؤ آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرماؤ آمین صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ آٹھ دس سن دو ہزار اٹھارہ اللہ اکبر آمین